اہم خبر آپ کو دیتے ہیں رابیہ نصیر کیس کی کڑیاں کھلنے لگی ہیں ذرائع کے مطابق چند روز پہلے ایک خاتون نے رابیہ کے گھر جا کر اسے دھمکایا خاتون اور رابیہ کے درمیان ہاتھا پائی بھی ہوئی تھی گھر والوں نے بیچ بچاؤ کرایا تو خاتون دھمکیاں دیتے ہوئے چلی گئی جبکہ مقتولہ کی آخری کال وصول کرنے والا شخص پولس کے سامنے پیش ہو گیا ہے آخری کال وصول کرنے والا شخص آمیر خطک سیکیورٹی ادارے کا ملازم نکلا اہم خبر آپ کو رابیہ نصیر کے کیس کے حوالے سے دے رہے ہیں لاہور کے بڑے ہوتل میں یہ واقعہ ہوا اور اب رابیہ نصیر کیس کی کڑیاں کھلنے لگی ہیں جس شخص کو پکڑا گیا ہے جس کے حوالے سے آخری کال موصول ہوئی تھی اس کا نام ہے آمیر خطک جو کہ ایک ادارے کا ملازم ہے یہ پتہ چل پایا ہے کہ مقصولہ کی آخری کال وصول کرنے والا شخص بھی پولس کے سامنے پیش ہو گیا ہے اور یہ پتہ چل پایا ہے کہ ایک خاتون نے رابیہ کے گھر جا کر اسے دھمکایا تھا لاہور کے مقامی ہوتل میں طالبہ کی علاقت کے معاملے میں نئی انکشاف سامنے آئے ہیں رابیہ نصیر کی آخری کال وصول کرنے والا شخص سیکیورٹی ادارے کا ملازم ہے آمیر خطک پولس کے سامنے پیش ہو گیا ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ چند روز قبل ایک خاتون اپنے بیٹے کے ہمرا باٹا پور میں رابیہ نصیر کے گھر گئی تھی جہاں خاتون اور رابیہ میں ہاتھا پائی بھی ہوئی تھی خاتون رابیہ کو دھمکیاں دیتے ہوئے اس کے گھر سے نکلی تھی ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ خاتون آمیر خطک کی قریبی عزیز بتائی جاتی ہے پولس ذرائع نے بتایا کہ ابتدائی تفتیش میں پولس نے رابیہ کی موت کا محبت میں نکامی پر خودکشی قرار دے دیا ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ طالبہ کی موت کی اصل وجوہ تک پہنچ گئی ہے پولس اب اس نکتے پر تفتیش کر رہی ہے کہ رابیہ نصیر کے پاس اصلہ کیسے آیا مجاہد شیخ نائنٹی ڈو نیوز لاہور اسی بارے میں تازہ ترین صورتحال جانے کے نائنٹی ڈو نیوز کے نمائنے مجاہد شیخ ہمارے ساتھ موجود ہے مجاہد آگاہ کے جگہ اب تک کی پیشت جو ہوئی ہے وہ کیا کہتی ہے اور پولس کا اب تک کیا موقف سامنے آیا ہے پولس کا جو اب تک موقف سامنے آیا ہے پولس نے اسے جو محبت میں نکامی کی وجہ جو ہے وہ موت کو قرار دیا ہے اور پولس نے اب تک کی جو قدائی تفضیح ہے اس کے مطابق کال ڈیٹا کی مدد سے ایک آمیر خٹک نامی جو شخص ہے اسے بھی سامنے تفضیح کیا ہے اور اس کے گوشتی میں اس کے والد اور بھائی کا پیان جو ہے وہ بھی کلم بن کیا گیا اور یہ بھی بتایا گیا کہ ریلو ذرائفے میں معلوم ہوا ہے کہ چند روز پہلے ایک خاتون جو آمیر خٹک کی شریفی عزیز بتائی جاتی ہے وہ گھر میں جاگر اس کا چگڑا بھی ہوا اور رابیہ نصیر کے ساتھ خاتون کی ہاتھا پائی تھی ہوئی یہ اہل علاقہ اور اس کے گھریلو ذرائع نے ہمیں اس بات کی تصدیق کی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ یہ آمیر خٹک کے معاملے میں ہی وہ خاتون اس لڑکی رابیہ نصیر کے گھر آئی تھی اور دونوں کے درمیان چگڑا ہوا تلک کلامی ہوئی اور اس پسلے میں بھی پولیس جو ہے اب انویسٹیکیشن کر رہی ہے تفضیص پولیسی جانے سے کی جاری ہے لیکن ابھی تک کی جو اصلاحات ہے پولیس نے جدائی تفضیص میں یہ بات سامنے پولیس کے آئی ہے کہ یہ خودکشی کا معاملہ ہے اور اسے محبت میں نقامی قرار کیا جا رہا ہے یعنی کہ بلاخر اسے خودکشی ہی قرار دیا گیا ہے بہت شکریہ